مغرب کی نماز انہی چھے رکت نمازوں کا مکمل طریقہ بتانے والا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ عزوجل کوئی دوسرا ویڈیو دیکھنے کی آپ کو حاجت یا ضرورت نہیں ہوگی مکمل طریقہ بتانے والا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں موزہ سامین اکرام پندرہ شعبان کی رات میں چودہ شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات پندرہ شعبان کی ہوتی ہے مغرب کے وقت سے ڈیٹ تاریخ بدل جاتی ہے اسلامی مہنے میں تو پندرہ شعبان کے جو رات آتی ہے اس رات کو شب برت کہا جاتا ہے مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برت کی رات ہے اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد چھہرکت نفل نماز ادا کی جاتی ہے عشاء کی نماز سے پہلے پہلے تو وہ چھہرکت کس طرح سے ادا کرنی ہے وہ طریقہ بتا رہا ہوں سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں کیونکہ وہ فرض نماز ہے فرض نماز کے ساتھ سنتیں ادا کریں نوافل ادا کریں ادا کرنے کے بعد آپ اتمنان ہو جائیں سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کھڑے ہونے کے بعد چھہرکت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے وہ بھی دو دو رکت کر کے ادا کرنے ہیں دو رکت پڑھنے ہیں سلام پھرنے ہیں پھر دو رکت پڑھنے ہیں مرتبہ میں چھے رکت ادا کریں گے سب سے پہلے آپ کو دو رکت نفل نماز کی نیت کرنی ہے نیت آپ جس طرح دوسرے نمازوں میں کرتے ہیں نفل نمازوں میں اسی طرح سے آپ کو نیت کرنی ہے بس ذہن میں ایک خیال لانا ہے کہ ان دونوں رکتوں کے وسیلے سے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی میری عمر میں فراخی فرمائے میری عمر میں برکت فرمائے مجھے عمر دراز کرے یہ ذہن میں رکھیں یعنی عمر درازی کے لیے عمر میں بڑھوتی کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں ذہن میں رکھیں اور نیت اس طرح سے کریں نیت کی میں نے دو رکت نفل نماز کی اللہ تعالیٰ کے لیے محمی رکعبہ شریف کی طرف اور اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھ لیں گے نیت باندھنے کے بعد دوسرے نمازوں میں جس طرح سے آپ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ کوئی سورہ ملاتے ہیں ملالیں رکو کریں رکو کرنے کے بعد سمی اللہ علیہ حمدہ کہہ کے ٹھہریں سجدے میں جائیں اللہ اکبر کہہ کے دو سجدے کریں دو سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں پھر دوسری رکت میں بھی اسی طرح سے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اس کے بعد کوئی دوسرا سورہ ملالیں ملالنے کے بعد پھر رکو سجدہ وغیرے کریں دوسرے نمازوں کی طرح کرنے کے بعد جب تشہد میں پڑھیں گے تشہد پڑھیں درود ابراہیمی پڑھیں دعای ماسورہ پڑھیں پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے یہ آپ کی دو رکت نماز مکمل ہو گئی دو رکت نماز مکمل ہونے کے بعد ایک مرتبہ آپ سورہ یاسین پڑھیں گے اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو اکیس مرتبہ ٹوئنٹی ون ٹائم سورہ اخلاص پڑھیں گے یعنی کل ہو اللہ احد کا سورہ اکیس مرتبہ پڑھیں گے پڑھنے کے بعد پھر صدا کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہونے کے بعد پھر دو رکت نماز کے آپ کو نیت کرنی ہے اب ان دونوں رکتوں کو پڑھنے سے پہلے نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں رکتوں کے برکت سے میرے گھر میں برکت اتا فرمائے مجھے آفتوں بلاؤں سے حفاظت فرمائے مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے اور میری گھر میں برکتیں نازل ہو یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے پہلے کی طرح نیت کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکت نفل نماز کی اللہ تعالیٰ کیلئے محمد رکعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ کہہ کے نیت کریں گے جیسے دوسرے نماز ادا کرتے ہیں پہلے آپ نے دو رکت ادا کیا اسی طرح سے آپ ادا کریں گے ہر ارکان ادا کریں گے رکو سجدہ وغیرے سب کریں گے دو رکت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھرنے سلام پھرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے اگر آپ کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اکیس مرتبہ ٹوئنٹی ون ٹائم پھر سے سورہ اخلاص قل ہو اللہ وحد کا سورہ پڑھ لیں آپ کی چار رکت نمازیں مکمل ہو گئی اب لاشٹ کے جو دو رکت نماز بچے ہوئے ہیں ان دونوں رکتوں میں آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صرف اپنا محتاج بنائے دوسروں کے محتاج نہ بنائے محتاجی غریبی مفلسی سے اللہ تبارک و تعالی مجھے محفوظ رکھے صرف اپنا محتاج بنائے کسی اور کا محتاج نہ بنائے یہ ذہن میں رکھیں ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے پہلے کی طرح نیت کی میں نے دو رکت نفل نماز کی اللہ تعالی کے لئے محمد رکعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نمازوں کی طرح یہ نماز بھی عدا کر لیں گے جیسے دوسرے نماز عدا کرتے ہیں ویسے ہی یہ دو نور اکت عدا کریں گے سلام پھیریں گے سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو اگر سورہ آسین یاد ہے تو پڑھ لیں اگر سورہ آسین یاد نہیں ہے تو قل ہو اللہ وحد کا جو سورہ ہے یہ اکیس مرتبہ ٹوئنٹی ون ٹائم پڑھ لیں آپ کی چھرکت نماز مکمل ہو گئی یہ چھرکت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شابان پڑھنی ہے اگر آپ کو دعائے نصف شابان یاد نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں آپ کو آئی بٹن پر دعائے نصف شابان مل جائے گا اوپر دیکھیں وہاں پر کلک کریں کلک کرتے ہی دعائے نصف شابان چالو ہو جائے گا اسٹارٹ ہو جائے گا آپ اس کو دیکھ لیں سن لیں انشاءاللہ تعالی اس سے بھی آپ کو برکتیں حاصل ہوگی دعائے نصف شابان پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد جب آپ نے پڑھ لیا یا پھر سن لیا سننے کے بعد آپ دعا کریں گے اور دعا میں ان تیم چیزوں کے بارے میں ذکر کہیں گے کہ یا الہ العالمین ان نمازوں کی برکت سے شب برات کی برکت سے میری عمر میں درازی عطا فرما میری عمر میں برکت فرما اس کے بعد دعا کریں گے یا الہ العالمین ان چھرکت نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما اور مجھے آفتوں بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما اس کے بعد یہ دعا کریں گے یا الہ العالمین ان نمازوں کے برکت سے مجھے محتاجی غریبی مفلسی سے محفوظ فرما صرف اپنا محتاج رکھ کسی اور کا محتاج نہ بنا اس کے بعد آپ جو بھی آپ کے ذہن میں جو بھی آپ کے دل میں دعا ہے اللہ تعالی سے مانگے انشاءاللہ عز و جل ان نمازوں کے برکت سے آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی اور اللہ تعالی آپ پر رحم اور کرم بھی فرمائے گا برکتیں بھی نازل فرمائے گا امید ہے آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و حباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الودا اللہ حافظ